بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو پاک پروفیٹیبل سٹاکس دوستو آج کی ویڈیو میں پانچ بہترین سٹاکس جو فنڈیمنٹلی سٹرونگ ہیں اچھا ڈیویڈنٹ دیتے ہیں اور ڈیڑھ سو روپے سے کم قیمت پر آویلیبل ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کسی بھی سٹاک کو کس کریٹیریا پر سیلیکٹ کرنا چاہیے تاکہ نقصان کے کم سے کم چانسز رہیں اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان سٹاکس کو بائے کرنے کی بہترین سٹریٹیجی کیا ہے اور کب ہمیں ان سے پرافٹ بک کر کے نکل جانا ہوتا ہے تاکہ ہم سٹک نہ ہو جائیں تو میرے ساتھ رہیے گا دوستو پی ایس ایکس کی ویب سائٹ ڈی پی ایس ڈاٹ پی ایس ایکس ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے پر آنا ہے اور مارکیٹ کے ٹیب سے ہم سٹاک سکرینر کو کلک کریں گے تو اس طرح کا ڈیٹا آپ کے سامنے آتا ہے اب ہم اپنی مرضی کے فلٹر لگائیں گے کہ کس طرح کی سٹاکس ہمیں چاہیے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے سٹاکس سامنے آ چکے ہیں لیکن ہم نے وہ ساتھ بہترین سٹاکس نکالنے ہیں جو ہمارے میار پر پورے اترتے ہیں ہمارا میار کیا ہونا چاہیے دوستو سٹاکس دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو دیتے دلاتے کچھ نہیں یعنی ڈیویڈنٹ پے اوٹس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں لیکن ان کی قیمت بڑھنے سے آپ کو پرافٹ ہوتا ہے جبکہ وہ سٹاکس جو اچھا ڈیویڈنٹ دیتے ہیں وہ قیمت کے لحاظ سے زیادہ ویرییشن نہیں دکھاتے لیکن ڈیویڈنٹ اور بونس کی مد میں آپ کو اچھا خاصہ پرافٹ دیتے رہتے ہیں اس طرح کے سٹاکس میری پریارٹی ہوتے ہیں اور آپ کو بھی ایسے سٹاکس اپنے پورٹ فولیو میں ضرور رکھنے چاہیے ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی قیمتیں کسی ویری سے گر بھی جائیں تو وہ ڈیویڈنٹ پے اوٹس سے آپ کو نقصان نہیں ہونے دیتے جبکہ جو سٹاکس صرف پرائس اپریسیشن یا کیپٹل گین دیتے ہیں ان کی قیمتیں اگر کم ہو جائیں تو آپ کے پیسے سٹک ہو جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے سٹاکس آپ بالکل بھی نہ خریدیں میرے پورٹ فولیو میں ان سٹاکس کی ہوتی ہے جو اچھا ڈیویڈنٹ دیتے ہیں اور یہی اصل انویسمنٹ ہوتی ہے اور یہی پیسیف انکم ہوتی ہے اور ایک اچھا انویسٹر کیپٹل گین والے سٹاکس سے منافع اصل کر کے اچھے پی اوٹ والے شیرز میں ڈالتا ہے اور ان کو فری کرتا چلا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے سٹاکس کو کیسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں پہلا فلٹر جو میں لگاؤں گا وہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے جو میرے نزدیک کم از کم ففٹی بلین یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے یعنی کمپنی تگڑی ہو مالی لحاظ سے کمزور نہ ہو ورنہ رسک ہوتا ہے دوسرا فلٹر ڈیڑھ سو روپے قیمت یا اس سے کم ہو یہ میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ آج ہم ڈیڑھ سو روپے سے کم قیمت والے سٹاکس کی بات کر رہے ہیں اور تیسرا اہم فلٹر پی ای ریشو ہے پرائز ٹو ارننگ ریشو جتنی کم ہوگی سٹاک اتنا انڈر ویلیو ہوگا لیکن کچھ سیکٹرز کی پی ای ریشو کم یا زیادہ ہو سکتی ہے اس لیے پی ای زیادہ سے زیادہ پندرہ تک مناسب ہے اس کے بعد اہم چیز ڈیویڈنڈ جیلڈ ہے آسان الفاظ میں وہ سٹاک سال میں کس حساب سے ڈیویڈنڈ دیتا آ رہا ہے ڈیویڈنڈ جیلڈ کم از کم بارہ ہونی ضروری ہے کیونکہ انفلیشن بارہ پرسنٹ کے قریب ہونے کی توقع ہے تو پی ای اوٹ انفلیشن سے کچھ زیادہ ہی ہونا ضروری ہے ورنہ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر کے اور رسک لے کر اگر آپ کو قومی بچت یا بینکوں سے زیادہ پرافٹ نہ مل سکے تو اس کا فائدہ کیا ہوا پھر تو دوستو یہ ہمارے فلٹرز رہیں گے اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ کون سے سٹاک سامنے آتے ہیں تو دوستو ہمارے میار کے حساب سے پانچ سٹاک سامنے آ چکے ہیں اب ان کو فردن فردن دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی بائنگ سٹیٹیجی کیا ہونی چاہیے تو نمبر ون ہے ای پی سی ایل اس وقت ای پی سی ایل ایٹی تھری پر ٹریٹ کر رہا ہے جو کہ کافی ہائی پرائز ہے اگر ہم اس کا پانچ سال کا چارٹ دیکھیں تو یہ اس وقت پیک پر ہے اس کا ففٹی ٹو ویک لو جو ہے وہ فورٹی سکس اور ہائی ایٹی سکس روپے کا ہے جو کہ کچھ ہی دنوں پہلے لگا تھا ای پی سی ایل کو میں زیادی طور پر ہولڈ کر رہا ہوں اور پچھلے تین مہینوں میں اس سے تیس پرسنٹ سے زیادہ کا پرافٹ حاصل کر چکا ہوں لیکن میری ای پی سی ایل میں سٹیٹیجی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ڈپ لیتا ہے میں اس کو خریدتا ہوں اور جب بھی پانچ پرسنٹ یا اس سے زیادہ پرافٹ ہوتا ہے میں زیادہ لالج نہیں کرتا ہوں اور آدھی کونٹیٹی سیل کر دیتا ہوں اور دوبارہ ڈپ کا ویٹ کرتا ہوں اور اگٹھا کرتا ہوں اور ہماری مارکیٹ کے حساب سے یہی سٹیٹیجی بنتی بھی ہے سٹاک چاہے کتنا اچھا ہو کم وقت میں اگر آپ کو پانچ پرسنٹ یا اس سے زیادہ پرافٹ مل رہا ہے تو کچھ آف لوڈ کرنا سٹک ہونے سے بہتر ہوتا ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیسیل گرے گا تو میں تو اس کے گرنے کا ہی انتظار کر رہا ہوں جب بھی یہ گرے گا تو میں اس کو مزید اکومولیٹ کروں گا یہی حال ایفرٹ کا ہے ایفرٹ بھی اس وقت پیک پر ہے بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی اس کی کچھ کونٹیٹی ہولڈ کر رہا ہوں اور ڈپ لگنے کی صورت میں اس کو مزید خریدوں گا کیونکہ جیسے موجودہ غیر یقینی صورتحال چل رہی ہے ایسے سٹاکس میں ہی بچت اور کم رسک ہے کہ اگر آپ اگر یہ سٹاکس گرتا بھی ہے تو کم از کم ڈیویڈنٹ تو دیتا رہے گا نا تو اگلا سٹاک ہے یو بی ال کا میں بینکس یا انشورنس کے کسی سٹاک میں کام نہیں کرتا لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ ایک انویسمنٹ کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی سٹاک ہو اور اگر وہ بڑھتا ہے تو فائدہ اور اگر گرتا ہے تو آپ کا نقصان ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ حلال نظر آتا ہے لیکن کسی قسم کا شک نہ ہو اور ہماری ارننگ پر اتمنان ہو اس لیے میں کسی قسم کے شک و شبہ والے سٹاک میں کام ہی نہیں کرتا لیکن اگر آپ یو بی ال میں کام کرنا چاہیں تو ایک مفید انویسمنٹ بن سکتی ہے کیونکہ یو بی ال تقریبا ہر کورٹر میں ڈیویڈنٹ دیتا ہے جو کہ چار روپے کے قریب رہتا ہے اس کی بیسٹ بائنگ تو ایک سو دس روپے کے قریب ہے اور اس وقت یہ ایک سو بی الیس کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے لیکن میں اس میں آٹھ سے دس روپے ابھی مزید ایڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور اس کے بعد جو سٹاک ہے وہ ہے ہب کو دوستو ہب کو پاور وہ شیر ہے جو ایک ایڈی سے لے کر میزان بینک اور تمام میوچل فنڈز کا پسندیدہ شیر ہے اچھا پیوڑ دیتا ہے اور پرائز ویرییشن بھی مناسب ہے یعنی یہ سکسٹی فور سکسٹی تھری سے لے کے ایٹی سکس ایٹی اور نائنٹی تک بھی جاتا ہے تو یہ اچھی خاصی ویرییشن ہوتی ہے اس لیے جون کلوجنگ کے لیاز سے ہب کو ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے فنڈمنٹلی سٹرونگ ہے اور لانگ ڈرم رکھنے والا سکرپ ہے اور پانچوان سکرپ جو ہے وہ ایف ایف سی ہے فوجی فرٹیکلائزر کمپنی جو کہ لانگ ڈرم انویسمنٹ کے لیے بہترین سٹرک ہے لیکن یہ بھی اب بائنگ رینج سے اوپر جا چکا ہے اگر یہ اس کوارٹر میں ڈپ لیتا ہے تو سو روپے کے قریب اس کی بیسٹ بائنگ رینج ہوگی ایف ایف سی فوجی گروپ کی فرٹیکلائزر کمپنی ہے اور فینانشلی ویری ساؤنڈ ہے دوستو یہ وہ شیئر ہیں جو آپ کو کم رسک میں زیادہ منافع دے سکتے ہیں میں نے اپنی ریسرچ کے بعد آپ کو ریکمنٹ کیا ہے اور اگر میں آپ کو وہ ریسرچ ساری دکھاتا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی لیکن میں نے مختصر کر کے آپ کو یہ ریکمنٹ کیے ہیں لیکن آپ بھی اپنی تحقیق ضرور کریں اور ٹیکنیکل ڈیٹا کو دیکھ کر بائے یا سیل کریں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ and thanks for watching